موسیقی موالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محسوس کرتے تھے تب تو امہ ہوا کی تخلیق عمل میں آئی اب زائش نسل ایک الگ مسئلہ ہے لیکن ایک مونسہ کے غمخار چاہیے ہوتا ہے تو زندگی ایک دن کی تو نہیں ہے زندگی بہت طویل ہے تو اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو یقین طور پر دوسرے شادی کا آپشن ہونا چاہیے اور سماج کو آگے بڑھ کر اس طرف اگر آپ نے کہا کہ لوگ توجہ دلاتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ہمارے سماج میں ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ لوٹ آئی ہے تو اب یہ تمام عمر ایک نوکرانی کی حیث سے ہمارے ہاں رہ لے گی اگر وہ فائنینشلی انڈپینڈنٹ ہے کما رہی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک تجربہ ناکام ہو گیا کیا ضرور ہے دوسرے تجربہ کرنے کا ماباپ یہ سوچتے ہیں ہمارا بڑھاپا اس کے سہارے کٹ جائے گا بہت ساری باتیں میں یہ ٹی پوزیٹیو دیکھا یہ تو تمام تر چیز ہمارے ساتھ ہیں لیکن جہاں تو دوسری شادی کے لیے ہے میں نے یہ بھی دیکھا جس سماج کا ہم حصہ ہے میں اس سماج کی بات کر رہا ہوں کہ ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ جو خاتون ہیں جو چاہے بیوہ ہو گئی ہیں یا طلاق ہو گئی ہیں کسی وجہ سے بھی تو وہ دوسری شادی سے انکار کرتی ہیں وہ کرتی نہیں ہے عام طور سے انکار کر دیتی دوسری شادی کرنے کے لیے اسواب تو بہت سارے ہو سکتے ہیں اس کے لیے لیکن اگر یہ خود بھی اس طرح سے بیچاری نہ کر کر کے اور اپنا بھی دوسری شادی کے لیے یہی بنیادی بات ہے اور اسی کی طرف لانے کے لیے ہم نے یہ ساری تمہید بنی ہے یہ جو ساری تمہیدی باتیں ہوئی ہیں یہ اسی پوائنٹ کی طرف لانے کے لیے کی ہے کہ وہ غورت صرف طلاق ہونے کے وجہ سے یا بیوہ ہو جانے کے وجہ سے بیچاری کیوں کیوں وہ خود ترسی کا شکار ہے وہ اپنے آپ کو کم تر کیوں محسوس کر رہی ہے ایسا کیا ہو گیا صحیح بات ہے ایسا کیا ہو گیا دیکھئے ہوتا یہ ہے کہ صورتحال تبدیل ہوتی ہے عرش سے فرش پر آتا ہے لیکن پہیا بھی تو ہے نا جو پہیا نیچے ہے وہ پھر اوپر بھی تو آتا ہے تو گردشیں لیلو نہار ہو مرور ایام ہو زندگی کے سعوبتیں ہو یا وقت ہو کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا تغیر سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں صرف چینج ایک ایسی چیز ہے جو کانسٹینٹلی تبدیل ہوتی رہی ہے زندگی میں تبدیلی ایک ایسی چیز ہے جو پہیے کی طرح ہمیشہ متحرک رہتا ہے کہتے ہیں سلطان محمود غزنوی نے ایاز کو ایک مرتبہ ایک انگو ٹھیری اور کہا اس پہ ایک ایسی عبارت لکھو کہ میں خوشی میں اسے دیکھوں تو میں غمگین ہو جاؤں اور غم میں اسے دیکھوں اس نے اس اگوٹھی پر لکھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا تو کوئی بھی وقت ہو اچھا وقت ہو چاہے برا وقت ہو یہ رکا نہیں رہتا یہ ٹھہرا نہیں رہتا یہ گزر جانے کے لیے ہوتا ہے تو زندگی میں آتے ہیں ایسے مقامات آتے ہیں ایسے حالات جب واقعی انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کے زندگی ختم ہو گئی ایک پل میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی صحیح بات ہے شوہر طلاق دے دے تو وہ عورت کہیں کی نہیں رہتی سب سے پہلے تو اس کا اعتبار ٹوٹتا ہے اس کا بھروسہ ٹوٹتا ہے اور کہتے ہیں کہ بھروسہ ایک ایسی چیز ہے جو کانچ جیسا ہوتا ہے کانچ کو اول تو جوڑا نہیں جا سکتا اور اگر اسے جوڑا بھی جائے شیشے میں اگر بال آ جائے تو پھر وہ بال جاتا نہیں ہے اسی طرح یہی حال بھروسے کا ہے بھروسہ ایک بار ٹوٹ جاتا ہے تو پھر انسان تا عمر کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پہلے والے پہ بھروسہ کیا نہ جانے دوسرا بھروسے کے لائق ہے کے نہیں ہے اللہ ما شاء اللہ اس کے لئے بھی ہم اس طرف بھی آئیں گے کہ اگر کسی کو آزمانہ ہو تو آزمانے کا ڈیوریشن کیا ہو اور کب یہ محسوس ہو کہ ہاں یہ میرے لیے بہتر نہیں بہترین ہے اور یہ شاید خدا کا منتخب کرتا ہے اور تب پھر وہ فیصلہ کرنا چاہیے یہ بات یاد رکھئے کہ ہم اس طرف بھی آئیں گے لیکن بریادی چیز یہ ہے کہ پل بھر میں ہستی کیا سے کیا ہو جاتی ہے ریزہ ریزہ خواب ہو جاتے ہیں ہستی چکنا چور ہو جاتی ہے اور اس عورت کو اپنے آپ کو سمیٹنے میں دوبارہ بہت وقت لگتا ہے بکھرا ہوا وجود یا درخت سے ٹوٹا ہوا پتہ آپ نے زرد پتے دیکھیں ہیں خضا میں ہوا کے دوش پہ کیسے اڑتے چلے جاتے ہیں ہے ان کی کوئی حیثیت یہاں تک کہ وہ پیروں ترے آتے ہیں اور ریزہ ریزہ ہو کچھ خاتمے مل جاتے ہیں یہی حالت ہوتی ہے اس عورت کی جس کو اس کا شوہر طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا ہے یا کسی مجبوری میں وہ خلا لیتی ہے اور واپس اپنے والدین کے ہاں آ جاتی ہے حالانکہ طلاق ہو چاہے خلا ہو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بہت سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھانا چاہیے کیونکہ ہم نے بہت سے لوگوں کو پشتاتے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو پشتاتے دیکھا ہے اور پشتاوا وہ چیز ہے جس میں ندامت وہ چیز ہے پشیمانی وہ چیز ہے جس میں ہاتھ میں کچھ نہیں آتا یہ اس راکھ جیسی ہے جس میں کہ نہ چنگاری ہوتی ہے نہ حرارت ہوتی ہے صرف خاک ہوتی ہے ہاتھ میں انسان کے کچھ نہیں آتا تو بہرحال ہونے کو وہی ہوتا ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے کچھ انسان کے اپنے اپنی جلدبازی اور اپنے فیصلے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اور کچھ تقدیر کا لکھا ہوتا ہے کچھ تدبیر کی کمی ہوتی ہے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کسی انسان کی زندگی کو یکسر تبدیل کر دیتے ہیں لیکن بنیادی چیز یہ ہے اتنا کچھ ہو جانے کے بعد اگر وہ عورت خود کو سبھال لیتی ہے اور یہ بیچاری کا ٹائٹل خود پر نہیں لگنے دیتی تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ غیر معمولی عورت ہے اور ایسی یہ خواتین بندر فیمن کہلاتی ہیں غیر معمولی عورتیں ہم آئیں گے اس طرف بھی لیکن یہاں پر ایک قول یاد آ رہا ہے کسی دانشور کا کہ اگر تم بے حد ٹوٹ جانے کے بعد ذرہ ذرہ بکھر جانے کے باوجود شکستہ پا ہو جانے کے باوجود مسکرانے کا حوصلہ رکھتے ہو تو اس کا مطلب اللہ کے سوا دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی تمہیں مات نہیں دے سکتی تمہارے حوصلوں کو توڑ نہیں سکتی تو بنیادی چیز یہی ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی اپنے من میں ڈوبنا اپنے آپ کو ڈسکور کرنا اپنی پوٹنشل کو پہچاننا اپنے امکانات کو تلاش کرنا اور ان کو بروے کار لاکر یہ بیچاری کا لیبل خود پر سے دینا یہ بنیادی چیز ہے اچھا یہ تو انسان کا یہ بھی ہے دکٹر صاحبہ کہ اگر کوئی تجربہ ایک طرح سے یہ کہہ رہا ہوں مثال دی رہا ہوں کہ اگر ناکام ہو گیا تو یہ تو نہیں وہ تھک کر کے بیٹھ کے دوبارہ اس پھر ایکسپرمنٹ نہیں کرے یا دوبارہ اس کے لیے پھر کوشش نہیں کرے گا اگر زندگی میں اس طرح کے ہاتھ ساتھ آ گئے ہیں کس طرح کے ہو گیا ہے اور اسلام نے اسی لیے ایک یہ طلاق کا اپشن دیا تھا جس سے کہ آپ کے اگر زندگی نہیں بن رہی ہے کوئی ہے تو دونوں علیہ دہ ہو جائیں اور دوسری افشن دلاشتی تم خوش میں بھی خوش تم اپنے راستے میں اپنے راستے اہل عرب میں یہی ہے آپ یہ دیکھئے گا کہ وہاں اگر طلاق ہو جاتی ہے یا خلا ہو جاتی ہے تو شوہر اور بیوی فریقین نہیں ہوتے وہاں فریقین نہیں ہوتے وہ ایک دوسرے کے حضب مخالف نہیں ہیں وہ ایک دوسرے پر مقدمہ بازی نہیں کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے دل میں بوز اور کینہ نہیں پالتے وہ دونوں مل کر بچوں کو پالتے ہیں بچے کبھی ماں کے پاس جا رہے ہیں کبھی باپ کے پاس یہاں سوتیلہ باپ بھی ہے یہاں سوتیلی ماں بھی ہے لیکن یہاں ماں جو ہے وہ ایک شیلڈ کی طرح کھڑی ہے اپنے شوہر کے سامنے یہاں باپ جو ہے اس سوتیلی ماں کے سامنے اپنے بچوں کو پورا حق دیتا ہے کہ میرے بچے ہیں کفالت بھی کرتے ہیں وہاں کے بچے تشنیلب نہیں ہوتے جس طرح ہمارے آکے ہیں ہمارے آہاں دیکھیں آپ جو ایک کمی ہے بہت بڑی وہ یہ ہے کہ یہاں طلاق کے صورت میں دونوں ایک دوسرے کے دشمن ایک رقیب بن جاتے ہیں ماں جو ہے وہ بچے کے کان بھرتی ہے تمہارے باپ نے یہ کیا تمہارے باپ نے یہ کیا تمہارے باپ نے یہ کیا تو آج تم رو رہے ہو تو اپنے باپ کی کرنی کی وجہ سے میری زندگی عذاب ہے تمہارے باپ کی کرنی کی وجہ سے اور اگر باپ کے پاس ہیں تو تمہاری ماں اتنی بری تھی اس نے تمہارے حقوق ادا نہیں کیے اس نے میرا خیال نہیں رکھا آج ہم سب برباد ہیں گھر بکھر گیا تمہاری ماں کی وجہ سے نہیں یہ ہی نہیں ہونا چاہیے اب یہاں بیچارے کی طرف نہیں آنا ہمیں بیچاری کی طرف آنا ہے اگر کسی وجہ سے باپ اتنا ناکارہ ہے کہ اس نے ماں کو طلاق دے دی اور بچوں کو بھی چھوڑ دیا تو یہاں ایک ماں جو ہے وہ اتنی مضبوط اسے ہونا چاہیے یا اسے ہم یہ کہہ دیں کہ وہ اتنا مضبوط اس کا کریکٹر ہوئی ہے وہ بچوں کی شخصیت کو اس طرح تعمیر کرے کہ وہ کبھی بھی باپ کی برائی نہ کرے وہ حالات کا رونا نہ روئی وہ خود کو کم تر محسوس نہ کروائے وہ خود کو کبھی یہ نہ کہے بچوں کے سامنے کمزور محسوس نہیں کرے کہ بچے بچے بھی اس پر طرز کھائیں وہ ایک جسے کہتے ہیں خاتون آہن آہرن لیری اس طرح اس کو اپنے آپ کو اپنی شخصیت یا اپنی ایمیج کو اس طرح بچوں کے سامنے لانا چاہیے کہ کیا ہوا میں ہوں نہ اللہ کے بعد میں ہوں نہ تمہاری ضروریات کے لیے تمہاری پروٹیکشن دینے کے لیے سماج میں تمہیں عزت دینے کے لیے تمہاری کردار سازی کے لیے تمہارے زندگی کے ہر سرد و گرم میں تمہارے ساتھ رہنے کے لیے میں ہوں نہ تو یہ جو میں ہوں نہ نامضبوط بنا دیتا ہے یقین کریں ناظرین یہ برا وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آگیا کہ یہ ایک لائف کوچ ہے بہت پسند ہے مجھے ان کے ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں اور بڑی تعداد میں ان کے فارورز ہیں اور بہت شاندار انسان ہیں انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ان کے پاس ایک خاتون کا کی کال آئی یورپ میں یا یو ایس میں رہتی تھی وہ اور انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ میری زندگی میں ایک طوفان آنے والا ہے میری زندگی میں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک طوفان آنے والا ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ میں کیسے ہی اس طوفان سے خود اور اپنے بچوں کو بچاؤں کیونکہ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا یقینی طور پر طلاق اور انہوں نے بتایا کہ دیکھئے یہ 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 حفظ ماتقدم کے طور پر یہ احتیاطی اقداماتیں جو آپ کر سکتی ہیں خود کو بھی بچانے کے لیے اور اپنے بچوں کو بچہ اس وقت چار سال کا تھا اب انہوں نے ان کی باتیں سنی اس پر کیا عمل کیا وہ طوفان آیا نہیں آیا طوفان کے بعد کی جو قیامت خیزیاں ہیں ان سے وہ خاتون کیسے گزری بہرحال طوفان آکے چلا گیا چار سال کے بعد وہ خاتون فون کرتی ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتی ہیں کہتی ہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کو کال میں نے کیا ہے بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بروقت جو ہدایات دی ہیں جو نصیحتیں کی میں نے بالکل ہو بہو ان پر عمل کیا اور آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ اپنے شوہر کے جس برے رویے سے اس کی مار پیٹ سے اس کے تنز و تانے سے اور اس کی ذہنی عذیت سے نہ صرف یہ کہ میں دو چار تھی بلکہ میرے بچے بھی تھے اور ہم سب ذہنی مریض بن رہے تھے آپ کے کہنے کے مطابق میں نے وہی کیا جو آپ نے کہا تھا جو مجھے کرنا چاہیے تھا اور آج ہم بہت خوش ہیں آج میرا بیٹا آٹھ سال کا ہو گیا ہے تو ایک دن اس نے مجھ سے سوال کیا کہ ماما مرد کیا ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ بیٹا مرد جو ہے یہ یہ ایک ڈھال ہوتا ہے جو پروٹیکٹ کرتا ہے اپنی فیملی کو یہ بریڈ ارنر ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے ان کے کھانے پینے کا ان کے لباس کا ان کے خوراک کا ان کے اس کے پورے فیوچر پلاننگ کرتا ہے ایک شیلڈ ہوتا ہے جو تحفظ کا احساس دیتا ہے ایک ایک گرماٹ کا احساس ہوتا ہے جو اگر بچہ گرتا ہے یا بیوی پر کوئی آنچ آتی ہے تو وہ آنکے پڑھ کر تھام لیتا ہے چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اپنی فیملی کو کہ کیا ہوا میں ہوں نا تو وہ چار سال کا بچہ جو آٹھ سال کا ہو گیا تھا وہ کہتا ہے کہ پھر یہ بتائیے میں کب آپ جیسا مرد بنوں گا وہ کام جو ایک مرد کے کرنے تھے کرنے کے تھے وہ ایک ماں نے ایک عورت نے کیے تو جب ایک ماں یہ تمام کام کر سکتی ہے اپنے بچوں کے لیے زدگی کے آسانیہ پیدا کر سکتی ہے انہیں حفاظت انہیں تحفظ کا احساس دلا سکتی ہے ان کی ضروریات کو پورا کر سکتی ہے ان کے نفسیاتی اور ان کے جسمانی تقاضوں کو ان کے دکھ درد میں ان کے لیے ایک مسیحہ بن کے سامنے آ سکتی ہے انہیں بھرپور محبت انعیت خیال دیکھ ریک نگہداشت ان کی فیوچر پلاننگ یہ تمام چیزیں کر سکتی ہے تو پھر وہ انہیں ایک برے تجربے سے نکالنے کے لیے اگر اس طرح کا قدم اٹھا لیتی ہے تو کیا وہ بیچاری ہے نہیں ہے یہ ہماری یہاں ہوتا کیا ہے بچے سب سے پہلی بات تو بچے آ جاتے ہیں ماں کے ساتھ اور جب بچے ماں کے ساتھ آ جاتے ہیں بچے کو ماں اتنا باپ کی طرف سے اتنا گھوٹیاں زیادتی یہ نہیں اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہوتا یہ طلاق ہوئی ہے کسی وجہ سے بھی یہ علیدیہ خلا لیا ہے جو بھی علیدہ ہوئے ہیں اس کی ویسے بچوں کے دل میں حد درجے کی نفرت وہ باپ کے لیے بھر دیتی ہے حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے کہ باپ کو محبت نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے باپ نے چھوڑ دیا اس نے اپنی ذمہداری نہیں نوائی میں نہیں کہہ رہا کہ اس نے ذمہداری نہیں ہے لیکن یہ جو محبت یا اس کے لیے بچوں کے دل میں نفرت اپنے دل میں نفرت ہونا ایک بات الگ سمجھ میں آتی ہے لیکن بچوں کے دلوں میں نفرت بھر دینا پھر بچوں کو کہیں جا کر کے جب آخر میں یہ ملتا نا کہ باپ یہ نہیں اتنے سے اگر ایک بھی اچھا ہی مل جاتی ہے اگواز قدم ہوتی تو پھر وہ اس ماں کو بھی جیٹ کر دیتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ بچے نفسیاتی طور پر کمزور ہوتے ہیں یہ ناکام ہوتے ہیں جن کی ماں بچوں کو اپنے باپ سے متنفر کر دیتی ہیں یہ بچے کبھی بھی آپ یہ دیکھئے گا زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتے انہیں کھل کر جب تک حالات سے لڑنے کا ہنر خود نہیں آئے گا یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے تو ماں جو ہے بچوں کے لیے سب کچھ دے لیکن دلوں میں نفرت نہ دیں دلوں کو ہمیشہ وسیع رکھنا چاہیے دلوں کو ہمیشہ آئینہ جیسا ہونا چاہیے اس میں کسی کی بھی برائی کا کوئی عکس نہ آئے کیونکہ بچے ذہنی طور پر ڈپریشن کا شکار تب ہوتے ہیں جب ماں ڈپریسٹ ہوتی ہے بچے دوسروں کے لیے برے تب بنتے ہیں جب ماں خود اپنے دلوں میں نفرت بوزر حسد جیسے جذبات پاتتی ہے ماں کو چاہیے خود جو بیٹ کیا سو بیٹ کیا رات گئی بات گئی اسے اب دوبارہ سمارہ تو نہیں جا سکتا اس میں اصلاح بھی نہیں ہو سکتی اور ماں کو یہ چاہیے کہ بچوں کو وہ یہ بھی نہ کہے کہ اگر طلاق ہو گئی تو تم اگر باپ کے پاس گئے تو میرا مرا مو دیکھو گے ہوتا ایسا ہی ہے ہوتا ہی ہے یا میں دودھ نہیں بخشوں گی نہیں وہ اس کے بچے ہیں آپشن کھلا رکھئے دیکھیں بچوں سے بڑھ کر ابزرور کوئی نہیں ہوتا بچوں سے بڑھ کر صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا وہ باپ کے ابھی سلوک دیکھ رہے ہیں وہ ماں کے قربانیاں بھی دیکھ رہے ہیں باپ نے اگر دوسری شادی کر لی ہے اور وہ ایک احش و عشرت والی زندگی گزار رہا ہے اور بچے اگر تکلیف میں ہیں اور ماں کو وہ چھوٹی چھوٹی کمفرٹس بچوں کے لیے فراہم کرتے دیکھ رہے ہیں تو یقین کریں یہ بچے کل کو بڑے ہو کر ماں کو پھولوں کی سیج پر رکھیں گے ایک کانٹا نہیں چپنے دیں گے کیونکہ انہوں نے ماں کی وہ تمام درد اور دکھ دیکھے ہیں جو ماں نے خود کانٹوں پر چل کر ان کو پھولوں کی سیج فراہم کرنے کے لیے اٹھائیں تو یہ دیکھیں یہ سب سے بڑی بات کیا ہے وقت ایک آئینہ بھی ہے وقت ایک آئینہ بھی ہے یہ ہر انسان کا اصلی روپ دکھا دیتا ہے دیر ہو یا سویر ہو حقیقت منکشف ہو کر رہتی ہے تو بچے دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور یقین کریں اگر ایسے بچے جو بالکل صاف شفاف اور ستری ذہنیت کے ہوتے ہیں یہ ایک اچھے انسان بھی ہوتے ہیں یہ ایک اچھے شہری بھی ہوتے ہیں یہ کامیاب انسان بھی ہوتے ہیں اور یہ دوسروں کے لیے مخلص اور مسیح بھی ہوتے ہیں یہ رشتوں کو نبھانا بھی جانتے ہیں یہ بہت اچھے بچے ثابت ہوتے ہیں بشرتی ہے کہ ماں ان کے کانوں میں اور ان کے دلوں میں نفرت اور زہر نہ گھولیں اب ہم آتے ہیں ایک اہم نکتے کے جانب عارف صاحب کہ دیکھئے ایک عورت خودمختار باکردار ذمہ دار تب ہوتی ہے جب وہ فائنانشلی سٹرونگ ہوتی ہے جب وہ کسی سے کسی چیز کی محتاج نہیں ہوتی وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا ہنر جانتی ہے دیکھیں توفان کے تھپیڑے آتے ہیں آتے ہیں انسان لڑکھڑاتا بھی ہے بڑے بڑے سفینے لڑکھڑاتے ہیں ٹائٹائنک جیسے ڈوب بھی جاتے ہیں لیکن ایک کشتی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھور سے صحیح سلامت نکل کر ساحل پر پہنچ بھی جاتی ہے تو بنیادی چیز یہی ہے کہ ساحل تک پہنچنے کا حوصلہ ہونا چاہیے اس بھور سے لڑنے کا نکلنے کا جذبہ ہونا چاہیے تو اگر ایک عورت فائننشلی طور پر سٹرانگ بن سکتی ہے وہ سب سے پہلے تو اسے اپنے اندر کی اس تمام احساسے کم تری کو ختم کر دینا چاہیے کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہو گیا یا میں کہیں مو دکھانے کے لائق نہیں ہوں یا میں سب کی سب کی طرس اور ہمدردیوں کا مرکز و محور ہوں یا میری کوئی میرا کوئی شخصیت نہیں ہے میرا کوئی استطب نہیں ہے میرا کوئی وجود نہیں ہے تو اسے اپنے پہلے تو سب سے اپنے اندر کی احساسے کم تری کو ختم کرنا ہوگا اسے اسے اپنے اندر کی خود ہی کو ڈھوننا ہوگا سماج میں ایک بار پھر خود کو منوانا ہوگا اور اگر وہ معاشر طور پر خود کفیل ہے تو پھر اس کے مسائل جو ہے وہ تھوڑے کم ہو جاتے ہیں یہاں اس کو جو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بیرونی دنیا کے مسائل کا کرنا پڑتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک مرد اساس معاشرے میں ایک ورکنگ ویمن کو سب سے زیادہ جس مشکل حالات سے گزرنا پڑتا ہے وہ اس کے آفس اس کے دفتر کا ماحول ہے ایک نامہرم یا غیر مرد کسی ایسی عورت کے ساتھ جو بیوہ یا متلقہ ہے اگر ہمدردی کا رویہ اختیار کرتا ہے کبھی کبھی درست بھی ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ سب برے لوگ ہوتے ہیں لیکن غیر معمولی ہمدردی اس میں کہیں نہ کہیں کوئی غرض پنہا ہوتی ہے اس میں کوئی غرض پنہا ہوتی ہے کوئی استحصال کا پہلو پنہا ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام لوگ برے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی پیدا کیا ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے وہ سماج کے تئیم مرد کا جو نظریہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پوزیٹیو نہیں ہوتا ہم بہت زیادہ کھل کر بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں یا ایک چوٹا سا واقعہ آدھا گیا یہ افسانہ ہے جو میں نے پڑھا تھا کہ ایک خاتون تھی جو کئی کام کرتی تھی دفتر میں اور وہ اپنے آفس میں ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی اچھا بہت ہمیشہ بہت اچھی طریقے سے بہت اچھے ہلیے میں رہتی تھی جیسے سوہاگنے ہوتی ہیں بالوں میں گجرا بھی ہوتا تھا ماتے پہ بندی بھی ہوتی تھی اور ہمیشہ ایک سجی سبری ایک جیسے کہتے ہیں کہ بیاحتہ عورت کا روپ ان کا ہوتا تھا اچھا وہ کھانا جو ہے جب لنچ بریک میں سب ساتھ کھاتے تھے تو عموماً وہ کہتی تھی کہ آج میرے ہزبنڈ نے تو دیکھو مجھے یہ پیک کر کے دیا ہے اور وہ مجھے کبھی بھی لنچ لیے بینہ دفتر نہیں آنے دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے میرا لنچ بناتے ہیں اور صبح کی چائے تو میں اپنے شوہر کے ہاتھوں سے پینے کی عادی ہوں اور روزانہ وہ اسی طرح کی باتیں کیا کرتی تھی اور اس کے بعد دن سے دن گزرتے گئے ایک دن ساتھ کام کرنے والی عورت پر یہ اغدا کھلا یہ بید کھلا اب کیسے کھلا یہ مجھے یاد تھی بہت پہلے یہ کہانی بڑھی تھی کہ ان کے شوہر کے انتقال کو تو زمانہ گزرا وہ ایک بیوہ خاتون تھی لیکن سماج میں اس مرد اساس معاشرے میں مرد کی بری نظر سے یا بری انٹینشن سے بچنے کے لیے وہ خود کو بیاتہ ظاہر کرتی تھی وہ یہ باتیں اس لیے کرتی تھی کہ کہیں دوسروں کا رویہ ان کے تہیں ہمدردی آمیز نہ ہو کہیں لوگ جو ہے وہ ان کی اس حیثیت کا کچھ غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کریں تو ہماری عدب میں اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ عورت بیچاری نہیں ہے عورت کبھی بھی بیچاری نہیں ہے اس کو بیچارت کہنے والے ان سے ہمارے یہ گزارش اور التماس ہے کہ خدا نہ خواستہ کبھی اللہ نہ کرے اللہ ہم سب کی بیٹیوں ہم سب کی بہنوں کا نصیب اچھا کرے کسی پر اتنا برا وقت نہ آئے لیکن اگر آ جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اس بیٹی پر کیا جائے جو بیوہ یا متعلقہ ہو کر اپنے گھر کو لوٹ آئے اپنے باپ یا اپنے بھائی کی کفالت میں آ جائے اور اس پر جب وہ صدقہ کرتے ہیں یا جو خرچ کرتے ہیں وہ بہترین صدقہ ہے تو نہ اسے نفسیاتی طور پر کمزور ہونے دیں نہ اسے معاشی طور پر کمزور ہونے دیں نہ جسمانی اور جذباتی طور پر اس کے لئے اگر کوئی اچھا رشتہ ہے اور ہی طور پر اسے اس کے اندر ایک اور بھی ہے پہلو کوئی آدمی امداد کر رہا ہے جیسا بھی آپ نے کہا ہمدردی یا واقعی کوئی آدمی سچے دیسے کسی کے لئے کچھ کر رہا ہے تو یہ سماج اس کو تو برا اس کو تو نہیں کہتا برا کہ ہاں کوئی ہمدردی کر رہا ہے یا ہو سکتا کسی نگاہ دیکھنے والی کی نگاہ ہے اگر وہی آدمی اس قابل ہے کوئی ایک بجنس مین ہے وہ اس کو اپنی نکاہ میں لینا چاہے دوسری بیوی کے طور پر نہ تو وہ آنا چاہتی ہے نہ وہ جو پہلی بیوی نہ آنے دیتی ہے ہمارے آس سماج میں دیکھیں پرے صغیر ہندو پاک میں میں پھر یہی کہوں گی کہ یہاں دوسری شادی بہت مشکل اسی وجہ سے ہے کہ یہاں نہ عورتوں کا ظرف اتنا ہے وہ یہاں کہتے ہیں لوگ کہ عورت اپنی روٹی باٹ لے گی سوہاگ نہیں باٹتی اب یہ محبت کہیں اب اسے علفت کہیں اسے چاہت کہیں اسے رقابت کہیں پہرحال جو بھی ہو یہ ہے یہ ہے اہلِ عرب میں چونکہ چار شادیوں کا رواج ہے تو وہاں خواتین اچھا وہاں حقوق بھی بڑی فراخدلی سے اور منصفانہ طور پر عدل و انصاف کے ساتھ ادا کیا جاتے ہیں اس لئے وہاں یہ چیز ہے ہمارے یہاں نہیں ہے تو یہاں جو کچھ کرنا ہے اس عورت کو خود کرنا ہے تیرے ماتے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن تو اس آنچل کو ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا حالات آتے ہیں اٹھ کھڑی ہو سنبھالیں خود کو آپ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے کوئی کمزوری نہیں ہے ہم نے دیکھا ہے ایسی خباتین کو جو اس طرح کے حالات سے دوچار ہونے کے باوجود اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دیتی ہیں انہیں سماج کا معزز شہری بناتی ہیں نہ ان کے رتبے میں نہ ان کے کردار میں کوئی کمی آتی ہے نہ ان کا اسٹیٹس کم ہوتا ہے بلکہ سماج مثالیں دیتا ہے کہ اگر ہو تو اس جیسی ناظرین جو ہم نے آج بات کی ہائے بیچاری یہ گزشتہ اپیسوڈ سے پورا اپیسوڈ جاری تھا اور اب ہم اس کو وقت آیا وائلڈ اپ کرنے کا لیکن اگر میں ایک سینٹینس میں کہوں اس سب چیز ہوگا ہم چاروں طرف کتنا بھی گھوم لیں کہ یہ کمی اس کی یہ کمی ہم مسلمان تو ہو گئے پوری طرح سے موروسی مسلمان ہیں دین کے داخل نہیں ہم ایمان والے نہیں ہیں جیسے کہا گیا تھا نا ہم ایمان والے نہیں ہیں پوری طرح سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے کمی رہ گئی اور پھر اس کے لئے ہم پچھتاتے ہیں تو دو راستے آپ کے لئے جب بہت سارے راستے شکتہ صاحب نے بتایا وہ تو ہمتا راستے آپ کے لئے کھلے ہوئے ایک راستہ ہی ہے کہ مکمل دین کے اندر داخل ہو جائیے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تھا جب وطہ مکہ ایک موقع پر جو 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 شامل ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے یا ہم کلے ان سے کہو کہ ہم ایمان لیا ہے تو ابھی ایمان نہیں لائے ہو ابھی آپ جو ہے صرف مسلمان ہوئے ہو ہاں ایمان کے لئے تو آپ کو آزمائیں گے آزمائش ہیں تو ہم ایک دوسرے کو حقوق دینے اتیار نہیں ہوتی جیسے بھی راستہ صاحب نے کہ اور جو ہے یہاں اس سرزمین کے اندر اپنا شاہر نہیں باتنا چاہتی اگر دوسری طرح دوسری بیوی بن کر کے بھی نہیں رہنے چاہتی اور دوسرے یہ مرد سماج ہے کہ اس کو بیوہ کو یا متعلقہ کو اس کو دیکھے گا تو ضرور اس طرح سے اپنائے گا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی بیوہ سے کیتی تو آپ بھی مدم بڑھائیے سماج کو بنائیے ہدایت کہاں سے لینی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کلام پاک میں بھی سے لینی تو ڈاکٹر صاحب موسیقی